جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2020 میں آئی ایک سلیشر فلم روڈ ہیڈ کے بارے میں فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں آئی سولا لیک نام کا ایک ڈیزرٹ دکھایا جاتا ہے جہاں پہ کوئی بھی تالاب نہیں تھا اس جگہ پہ گھومنے کے لیے ایک کپل جا رہے تھے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید وہاں پہ کوئی تالاب ہے وہ اپنی گاڑی سے وہاں جا رہے ہوتے ہیں اور وہ دونوں کافی خوش ہوتے ہیں وہ لڑکی اپنے بائی فرنڈ سے کہتی ہے کہ وہاں پہنچ کے وہ لوگ بہت انجوائی کریں گے تو اس کا بائی فرنڈ اسے بتاتا ہے کہ وہ کل صبح تک وہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے تب ہی وہ لڑکا اپنی گاڑی کے سامنے ایک بڑے سے آدمی کو دیکھتا ہے اور بریک لگاتا ہے یہ دیکھ کے وہ دونوں کافی ڈر جاتے ہیں کیونکہ اس بڑے سے آدمی کے ہاتھ میں سوارڈ تھی جب وہ اس سے پوچھنے کے لئے اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ بندہ ان پہ حملہ کر دیتا ہے اور ان کا سر کارڈ ڈالتا ہے پھر ہمیں تین دوست دکھائے جاتے ہیں جو اگلے دن وہاں پہ ویکیشن منانے جا رہے تھے دوستو یہ لوگ ہوتے ہیں ایلیکس اور برائن جو کی ایک کپل تھے اور سٹیفنی جو کی برائن کی دوست تھی سٹیفنی کا حالی میں اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ بریک اپ ہوا تھا اسی وجہ سے وہ ڈپریشن میں تھی اور وہ ہر وقت اسے ہیلوشنیٹ کرتی رہتی تھی اسی لئے اسے اس کو بھولانے کے لئے ڈرگز لینا پڑتا تھا برائن ایلیکس سے پوچھتا ہے کہ وہ کس جگہ پہ پہ پہنچے تو ایلیکس اپنا ماب کھول کے دیکھنے لگتا ہے سٹیفنی اس سے کہتی ہے کہ یہ جی پی ایس کا جوانہ ہے تو وہ ماب پہ کیوں دیکھ رہا ہے تو ایلیکس اس سے کہتا ہے کہ وہ ایک سیمپل لائف جینا چاہتا ہے اور اسے فون سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے آگے جا کے وہ تینوں اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لیک پوری طرح سوک چکی ہے برائن یہ دیکھ کے کافی نراش ہوتا ہے تو ایلیکس اسے سمالتا ہے دوستو سٹیفنی اور ایلیکس میں بلکل نہیں بنتی تھی کیونکہ وہ برائن کے میوچول فرنڈ تھے ایلیکس سٹیفنی سے پوچھتا ہے کہ وہ یہاں پہ کیوں آئی ہے تو سٹیفنی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں پہ انجوائے کرنے آئی ہے یہ سنکہ آلیکس اسے کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ اپنے ایکس کو بھولانے کے لیے یہاں آئی ہے اس سے سٹیفنی کو بہت گصہ آتا ہے اور ان دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو برائن بیچ میں آ کے اس لڑائی کو چھڑاتا ہے برائن ان سے کہتا ہے کہ کیوں نہ وہ لوگ آگے چلیں اور وہاں پہ کچھ فوٹوز کلک کریں تاکہ وہ اپنے شوشل میڈیا پہ اسے اپلوڈ کر سکے سٹیفنی اس سے کہتی ہے کہ وہ وہاں پہ جانا نہیں چاہتی ہے اسی لئے وہ کار میں بیٹھ کے ڈرگز کرے گی اور ان کا انتظار کرے گی یہ سنکہ آلیکس اور برائن وہاں جانے کے لیے نکل جاتے ہیں اور وہ دونوں وہاں آ کے کافی خوش تھے سٹیفنی جب یہاں پہ اکیلی ہوتی ہے تو وہ دور کھڑے ایک آدمی کو دیکھتی ہے جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ یہ دیکھ کے کافی ڈر جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید وہ ہیلوسینیٹ کر رہی ہے اسی لئے وہ گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتی ہے تب ہی وہ وہاں پہ اپنے ایکس کو ہیلوسینیٹ کرتی ہے اور اس سے باتیں کرتی ہے ایدھر ایلیکس اور برائن وہاں پہنچ کے فوٹو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی سٹیفنی برائن کو ٹیکسٹ کرتی ہے کہ وہ لوگ واپس آ جائیں یہ دیکھ کے وہ لوگ سٹیفنی کے پاس جاتے ہیں اور اس لگستان سے باہر نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں جب برائن ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تو ایلیکس اسے چھیڑتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ کیوں نہ وہ کچھ رومانٹک ہو جائیں تو برائن اس سے کہتا ہے کہ پیچھے سٹیفنی سو رہی ہے تو وہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تب ہی برائن راستے میں کٹے ہوئے سر دیکھتا ہے تو زور کی بریک مارتا ہے یہ دیکھ کے ایلیکس اسے پوچھتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو وہ ان کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کرتا ہے سٹیفنی یہ دیکھ کے ان کٹے ہوئے سروں کے پاس جاتی ہے اور یہ سوچنے لگتی ہے کہ آخر انہیں کس نے مارا ہوگا ایلیکس اور برائن یہ دیکھ کے کافی ڈرے ہوتے ہیں جو سٹیفنی کو کہتے ہیں کہ وہ ان سے دور ہٹ جائے وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ان دونوں کے سر یہاں پڑے ہیں تو ان کی باڈی کہاں پر ہوگی سٹیفنی تورن پولیس کو کال کرتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ انہیں دو کٹے ہوئے سر ملے ہیں یہ سن کے پولیس اس سے ان کی لوکیشن پوچھتی ہے تو وہ کچھ نہیں بتا پاتی کیونکہ وہ جگہ پورا کھلا ریگیستان تھا اور وہاں پہ انہیں ڈھونڈنا ناممکن تھا تب ہی ان کے سامنے وہ آدمی آ جاتا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اسے دیکھ کے وہ تینوں ڈر جاتے ہیں اور آلیکس اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے اور وہ ان سے کیا چاہتا ہے وہ آدمی کھڑا ہو کے اسے گھور رہا ہوتا ہے اور اسے کوئی جواب نہیں دیتا جب آلیکس اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ان دونوں کو اسی نے مارا ہے تو وہ بھڑک جاتا ہے وہ ان پہ اپنی تلوار سے حملہ کرتا ہے اور وہ تینوں وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن برائن اس کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اور وہ اس کا گلہ کاٹ کے اسے مار ڈالتا ہے سٹیفنی اور آلیکس یہ دیکھ کے وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں اور وہ کلر ان کی وین لے کے ان کا پیچھا کرتا ہے وہ ان پہ وین چڑھانے ہی والا ہوتا ہے لیکن وہ دونوں بچ جاتے ہیں اور وہ کلر انہیں چھوڑ کے آگے نکل جاتا ہے آلیکس اور سٹیفنی یہ دیکھ کے سوچنے لگتے ہیں کہ آخر اس کلر نے انہیں کیوں چھوڑ دیا تب ہی وہ کچھ دور آگے بڑھتے ہیں تو انہیں ایک کیمپر وین دکھائی دیتی ہے انہیں لگتا ہے کہ شاید وہاں پہ کوئی مدد مل سکتی ہے تو وہ اس کے پاس جاتے ہیں وہ وہاں پہ آواز لگاتے ہیں لیکن وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا یہ دیکھ کے وہ وہاں پہ اندر چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کئی سارے بچھرنگ کے سامان بڑے ہیں اور وہاں پہ انسان کا ماس بھی ہے اس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ کلر یہی پہ رہتا ہے وہ سب ہی اسے چھان بین کرتے ہیں لیکن انہیں کچھ بھی مدد کا سامان نہیں ملتا تب ہی آلیکس دیکھتا ہے کہ وہ کلر ٹھیک ان کے باہر کھڑا ہے یہ دیکھ کے وہ کافی ڈر جاتا ہے اور وہ سٹیفنی کو یہ بات بتاتا ہے کبھی سٹیفنی اپنے ایکس کو ہیلوشنیٹ کرنے لگتی ہے تو وہ فوکس نہیں کر پاتی ایلیس اس سے کہتا ہے کہ انہیں یہاں سے جل سے جل نکلنا ہوگا نہیں تو وہ انہیں بھی مار ڈالے گا یہ سنگے سٹیفنی اس سے کہتی ہے کہ جب وہ یہاں پر آئے گا تو وہ اسے دھکا دے کے یہاں سے بھاگ جائیں گے جب وہ کلر کیمپر وینڈ کا دروازہ کھولتا ہے تو وہ اسے دھکا دے کے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن وہ کلر سٹیفنی کو پکڑ لیتا ہے اور اپنی تلوار سے اس پہ حملہ کرتا ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتی ہے یہ دیکھ کے سٹیفنی اس سے کہتی ہے کہ وہ اس سے بلکل نہیں ڈرتی تو وہ اسے جان سے مار ڈالے وہ کلر اس کا حوصلہ دیکھ کے اسے وہاں سے جانے دیتا ہے تو وہ ایلیکس کو لے کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے سٹیفنی اور ایلیکس وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن وہ اسے ڈھونڈ نہیں پاتے سٹیفنی اس سے کہتی ہے کہ کاش ان کے پاس فون ہوتا تو وہ پولس کو کال کر کے یہاں پر بلا سکتے تھے ایلیکس اس سے کہتا ہے کہ اس نے گاڑی میں ہی اپنا فون چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ یہاں کی ٹرپ کو اچھی طرح انجوائے کر سکے تب ہی ایلیکس کو یاد آتا ہے کہ برائن نے اپنا فون اپنی جیب میں رکھا تھا یعنی اگر وہ اس کی لاش کے پاس جائے تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کا فون مل جائے ایلیکس برائن کے لیے بہت روتا ہے کیونکہ اسے اس کی یاد آ رہی تھی تو سٹیفنی اسے سمحالتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ دونوں یہاں سے زندہ نکلیں گے انہیں چلتے ہوئے رات ہو جاتی ہے لیکن انہیں برائن کی لاش نہیں ملتی تب ہی وہ پولیس کے گاڑی کی لائٹ دیکھتے ہیں جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ پولیس انہیں ڈھونڈنے یہاں پر آئی ہے وہ پولیس والوں کو آواز لگاتے ہیں لیکن ان کی آواز وہاں پہ کوئی نہیں سن پاتا اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی وہ کلر وین لے کے وہاں پہ آ جاتا ہے اور ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ اپنی تلوار سے سٹیفنی کو پیچھے سے وار کرتا ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اسے اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے ایلیس یہ دیکھ کے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے نہیں روک پاتا اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے وہ وہیں پہ بے ہوش ہو جاتا ہے جب وہ کلر سٹیفنی کو لے جا رہا ہوتا ہے تو سٹیفنی اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے اسے جان سے کیوں نہیں مارا وہ کلر اسے بتاتا ہے کہ وہ کافی بریو اور شٹرونگ ہے جس کی وجہ سے اس نے اسے کسی اور کام کے لیے چنا ہے سٹیفنی اس سے کہتی ہے کہ اسے انہیں جان سے مار دینا چاہیے لیکن وہ کلر اس سے کہتا ہے کہ وہ اسے اپنے لیڈرز کے پاس لے جائے گا اور وہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے وہ کلر اسے ایک گراج ملے جاتا ہے اور اسے گاڑی میں ہی چھوڑ کے اپنے مالک سے ملنے کے لیے جاتا ہے چیفنی یہ دیکھ کے اپنے آپ کو آزاد کرتی ہے اور گاڑی سے باہر نکلتی ہے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہ کلر اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے بھاگنے ہی کوشش کری تو وہ اسے مار ڈالے گا وہ اسے اٹھا کے واپس وین میں بند کر دیتا ہے ادھر اگلی صوبہ ایلکسی جب آنکھیں کھلتی ہے تو وہ اپنے سامنے دھیر سارا خون دیکھتا ہے یہ دیکھ کے وہ چیفنی کو بچانے کے لیے اس گاڑی کے پہیے کے نشان کو فالو کرتے ہوئے وہاں پہ جانے لگتا ہے یہ دھر اگزیکیوشنہ سٹیفنی کو اپنی سوسائیٹی سے انٹریڈیوز کرواتا ہے وہ کلر انہیں بتاتا ہے کہ یہ لڑکی نیڈر ہے اور کافی سٹرونگ ہے تو وہ لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ان کی جنریشن کو آگے بڑھانے کے لیے تاکہ ان لوگوں کی پاپولیشن بڑھ سکے اور وہ لوگ یہاں پہ اچھے سے رہ سکیں وہ لیڈر اس کی بات سے کافی اگری کرتے ہیں لیکن وہ اس سے کہتے ہیں کہ اس کا کام ہے جو بھی یہاں پہ آتا ہے اس کی بلی چڑھانا نہ کہ اسے ان کے سامنے پیش کرنا اور کہنا کہ اسے چھوڑ دینا چاہیے لیکن اس کی یہ سوچ کافی اچھی ہے کیونکہ انہیں پاپولیشن تو بڑھانی ہی ہے سٹیفنی یہ سنکے کافی حیران ہو جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ وہ یہاں پہ بچے پیدا کرنے نہیں آئی ہے بلکہ اس سے بڑیاں تو وہ مرنا پسند کرے گی ایک لیڈر یہ کہتا ہے کہ انہیں اس لڑکی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شاید آگے جا کے یہ انہیں دھوکہ دے دے دوسترے یہ لوگ یہاں پہ ایک پوری سٹی بنانا چاہتے تھے اسی لئے وہ لگ سٹیفنی کو استعمال کرنا چاہتے تھے اپنی پاپولیشن بڑھانے کے لیے ان کی رانی فیلوسیٹی سٹیفنی کو تیار کرتی ہے تاکہ وہ لیڈرز کے ساتھ کچھ کر سکے سٹیفنی اس سے پوچھتی ہے کہ وہ ان مردوں کے بیچ کیا کر رہی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ ان کی رانی ہے اور وہ اس کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں سٹیفنی اس سے کہتی ہے کہ اس کی ویلیو اب گرنے والی ہے کیونکہ وہ اب ان کی رانی بنے گی جس سے کہ وہ لوگ اس کو پوچھیں گے تک نہیں اس ان کی فیلوسیٹی حیران ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس سے بڑیاں وہ اسے مار ڈالے گی تب ہی وہاں پہ لیڈر آ جاتا ہے جو فیلوسیٹی سے کہتا ہے کہ وہ یہاں سے باہر نکل جائے وہ سٹیفنی کو ٹچ کرنے لگتا ہے تو سٹیفنی اس سے کہتی ہے کہ وہ دور ہٹے لیکن وہ آدمی اس کی ایک نہیں سنتا یہ دیکھ کے سٹیفنی دماغ لگاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ اسے پلیجر دینا چاہتی ہے یہ سن کے وہ آدمی راضی ہو جاتا ہے اور سٹیفنی اسے کاٹ لیتی ہے جس سے اس کے کافی خوند نکلنے لگتا ہے اور اس کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے کہ وہ یہاں سے جلد سے جلد بھاگ جائے سٹیفنی بھاگتے ہوئے بہوش ہو جاتی ہے تو کوئی اٹھا کے اسے گاڑی کے اندر لے جاتا ہے جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنے سامنے ایلیکس کو پاتی ہے جو اسے بچانے کے لیے وہاں تک آیا تھا سٹیفنی ایلیکس کو ساری باتیں بتاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ لوگ اس کے ساتھ ایسا کرنا چاہتے ہیں یہ سنکے ایلیکس اس سے کہتا ہے کہ وہ چنتہ نہ کرے وہ یہاں سے باہر ضرور نکلیں گے وہ اس سے کہتا ہے کہ انہیں پہلے اپنی وینڈ ڈھونڈنی ہوگی جس کی مدد سے وہ یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں سٹیفنی اس ان کے راضی ہو جاتی ہے اور وہ دونوں جب وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے وہ کلر آ جاتا ہے تب ہی سٹیفنی اپنے ایکس کو ہیلوشنیٹ کرتی ہے جو اس پر شلا کے کہتی ہے کہ وہ یہاں سے چلا جائے وہ اس کلر سے فائٹ کرنے کے لیے ایک راض اٹھا لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کا سامنا کرے جب وہ دونوں لڑتے ہیں تو وہ کلر اس کی پیٹ پہ تلوار مار دیتا ہے جس سے اس کا دھیر سارا خون نکلنے لگتا ہے اور سٹیفنی کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ایلیکس ایک راض اٹھا کے اس کلر سے لڑنے لگتا ہے وہ چالاگی سے اس کے پیر پہ وار کرتا ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور جب وہ جھکتا ہے تو وہ اس کے سر پہ وار کر دیتا ہے جس سے وہ کلر بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اس کی تلوار اٹھا کے اس کے پیٹ میں گھسا دیتا ہے جس سے اس کلر کی موت ہو جاتی ہے یہ قتل کر کے ایلیکس اپنے بائی فرنڈ کو یاد کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ کاش وہ اس کے پاس ہوتا وہ وہاں سے باہر نکلنے کے لیے وین میں بیٹھ کے وہاں سے جانے لگتا ہے اور تب ہی وہ سائیڈ میں اپنے بائی فرنڈ کو ہیلوشنیٹ کرتا ہے جو اس سے باتے کر رہا تھا اسے یاد کر کے وہ کافی خوش ہوتا ہے اور رونے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ کلٹ میمبر اس کی گاڑی کے پیشے سے باہر نکلتا ہے اور اس پہ حملہ کر دیتا ہے یعنی وہ شروعات سے اسی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا وہ اسے جان سے مار کے اس کی لاش کو ریگستان میں فیق دیتا ہے اور گاڑی لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ یس اور نو میں جواب دے سکتے ہیں اگر چانل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفکیشنز کے لیے اور مووی لنکس کے لیے آپ ہمیں ٹیلیگرام پہ فالو کر سکتے ہیں دوستو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند